بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصطفیٰ کے ساتھ حروف کی نسوہ سے اقامت کے ساتھ مسائل یعنی یہ جو اذان کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے لئے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو اقامت کہتے ہیں نمبر ایک اقامت مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے اگر عین پیچھے موقع نہ ملے تو سیدھی طرف مناسب ہے یعنی بالکل جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کے یہ اقامت یعنی تکبیر کہنی چاہیے اگر وہاں پر جگہ نہ ملے کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر امام کی سیدھی طرف نمبر دو اقامت اعظام سے بھی زیادہ تعقیدی سنت ہے یعنی سنت معقدہ ہے یہ اقامت لازمی کہنی پڑے گی نمبر تیر اقامت کا جواب دینا مستحب ہے وہ پچھلی آپ نے ویڈیو میں سنا کہ جو بندہ اعظام اور اقامت کا جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنے نیکی آتا فرماتا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اقامت کا جواب بھی ہے مستحب ہے ارام ارام سے دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حجر و ثواب عطا فرمائے گا نمبر چار اقامت کے کالیمات جلد جلد کہیں اور درمیان میں سکتا نہ کریں یعنی اقامت کے کالیمات جو ہے وہ روانگی سے جلد جلد کہنے پڑتے ہیں جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسی طرح اذان کے ٹھے ٹھے کر کہہ جاتے ہیں یہ فرق یاد رکھئے جگہ نمبر پانچ اقامت میں بھی حیعال صلاح اور حیعال فلاح میں دائیں بائیں مو پھیریں یعنی جب حیعال صلاح کہا جائے تو مو پھیر لیں اسی طرح جب حیعال الفراح کہیں تب بھی مو پھیر لیں تو اقامت میں بھی حیعال صلاح اور حیعال الفلاح پر پھرنا ہے نمبر چھے اقامت اسی کا حق ہے جس نے اذان کہی ہے اذان دینے والے کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے اگر بغیر اجازت کہی اور مؤذن یعنی جس نے اذان دی تھی اس کو ناغوار ہو تو مکروح ہے دیکھا نا آج کل بعض وقت اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایک بندہ اذان دیتا ہے پھر دوسرا اس کی اجازت کے بغیر آکے اقامت شروع کر دیتا ہے اس طرح نہیں کرنا یہ موزن کی بھی دل آزاری ہے صاحب زہر وہ موزن ہے وہ مسجد پر خدمتکار ہے اس نے اذان دی ہے وہ اسی کا حق ہے جس کا حق ہے وہ ہی کہے گا ہاں اگر وہ کسی کو کہہ دے آپ تقبیر کہہ لیں آپ اقامت کہہ لیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن جب پتہ ہو کہ میں تقبیر کہوں گا اور وہ موزن اس کو تقریف ہوگی تو اب اس صورت میں تقبیر آپ نہیں کہہ سکتے جی ہاں اس چیز کا خیال کیجئے گا نمبر سات اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروح ہے بلکہ بیٹھ جائے اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حیعال الفلاح پر پہنچے یہی حکم امام کے لیے ہے در مختار معاہو رد المحتار جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچپن پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب مؤزن تقبیر کہہ رہا ہے تو کوئی بھی شخص اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا یہ مکروح ہے بیٹھ جائے اسی طرح جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے نہ ہو جائیں ان کے لیے بھی شریح حکم یہی ہے کہ وہ جب حیعال الفلاح حیعال الفلاح پر مؤزن پہنچے اس وقت کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے اور آگے پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیا عظام صرف نماز کے لیے دی جاتی ہے نہیں ازان کے اور بھی مستحب مواقع ہیں وہ آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ضرور دیکھیں انشاءاللہ علم اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقی